مہتاب کو بتا دی ہاں منیا میں تاور توڑ فائرنگ ہویا واردات کا سی سی ڈی فوٹیج بھی سامنے آئے کانگریس کے مانگرول منڈلہ دھیکش مہتاب گرجر کو گولیوں سے بھونڈا لگیا ہے واردات کو انجاب دینے وال چار لوگوں کو پولس نے پہچان لیا ہے مہتاب کو چھے سے زیادہ گولی لگنے کی بات سامنے آ رہی ہے بائیک پر آئے حملہوروں نے پہلے دھاردار ہتیاں سے حملہ کیا اور پھر گولیاں چلازی کئی سالوں سے پرانی رنجش چلی آ رہی تھی برطک مہتاب گرجر جلالپور گاؤں کا نوازی ہے منیا قصوے کے تیرہ پلیا کے پاس کی ایک ہٹنا بتائی جائے تو اس سیزن فوٹیج میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بدماش بائیک پر سوار ہو کر آئے اور اس کے بعد پہلے تدھاردار ہتیاں سے انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد پھر تابر تول فائرنگ کی کہا جا رہے کہ چھے گولیاں لگی ہیں چار لوگوں کی پولس نے پہچان کر لی آروپیوں کی مہتاب گرجر ٹینٹ کی دکان پہن سرپنگی ٹینٹ کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا وہاں پر چار لڑکے مرسائی سے آئے اور دس پاز لوگ اور بیٹھے تھے مہتاب کو آتے ہی انہوں نے گالی گروچ کیا اور اس کو گھشید کی روڑ پہ لے گئے اور اس کی پلانی کی ماری اور پونی ماری چاروں لڑکے پوکے سے پرار ہو گئے مہتاب کی موقع پر امیتے ہو گئی ہے یہ جلال پر گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کے پرانی رنجیس کا معاملہ لگتا ہے مجھے موجی تلاس ملکی میں ادھر دھولپرس سے ہی ایک اور خبر جہاں پر لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے نکاب پوش ہتھیار بند بدماشوں نے اس لوٹ کی واردات کو انجام دیا ہے لوٹ کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے کولڈ رنگ گودام پر ویاپاری کے ساتھ یہ لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے ایک بائیک پر سوار ہو کر دو نکاب پوش بدماش آئے تھے اسی ہزار روپے کی لوٹ بتایا جا رہے کہ انہوں نے کی ہے لوٹ کی سوشنا پر موقع پر نحال گنج تھانا پولس پہنچی آریسی روڈ سیتھ کولڈ رنگ گودام کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے گھٹنا کو انجام دے کر بدماش فرار ہو موسیقی شریف گنگا نگر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں جہاں سادل شہر میں چلتی ہوئی کار آگ کا گولہ بن گئی کار سوار چار لوگوں کی بال بال جان بچی ہے دمکل نے کڑی مشقت کے بعد آگ کو بجھایا ہے تو بڑی خبر شریف گنگا نگر سے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو سادل شہر میں چلتی ہوئی کار آگ کا گولہ بن گئی تصویریں ایکسکلوزیو آپ کے ٹی وی سکرین پر آگ کا گولہ کس طرح سے کار بن گئی چلتی ہوئی گاڑی میں اچانک آگ لگی شورٹ سرکٹ کارن بتایا جا رہا ہے اور اس دوران کار سوار چار لوگوں کی جان بال بال بچی ہے دمکل نے کڑی مشقت کے بعد آگ کو بجھائے ٹوک کے نوائی دورے پر مکہ بنتری اشوک گہلوت نے بی جے پی پر بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرناٹک مدر پردیش میں بی جے پی نے سرکار کو گرایا ہے راجستان میں ہارس ٹریڈنگ کی پوری کوشش کی ہے راجستان میں بی جے پی کی دال نہیں گلی اور بعد میں بھی یہ لوگ سرکار کو گرا نہیں پائے انہوں نے کہا ہے کہ وہ چارتے ہیں راجستان میں ہماری سرکار کیسے بنے ہیں خاندر پر ڈالگریی انہوں نے دا بتاندیں کڑی کوشش کر لیا ہے این السلام نے کڑی کوشش کر لیا ہے تو انانوں نے کڑی کوشش کر لیا ہے آدمانے گیرانے پایے انہوں نے کی ان کو پیش séries اگلہ ہے کانگریس سے جڑی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں پی سی سی وار روم میں کل ایک اہم بیٹھک ہوگی سنگٹھن مہا سچیو کیسی ورنو گوپال اس بیٹھک کو لیں گے سنگٹھنات مکارنوں پر منتھن کیا جائے گا بیٹھک میں مکہ منتری اشوہ گہلوت بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ پردیش پربھاری پردیش کانگریس پربھاری سکجندر سنگھ رندھاوہ پی سی سی ادھیاکش کوبین سنگھ ڈوٹاسرہ سمیت دگج نیتا موجود رہے گی کل کا دن بہت خاص ہے کانگریس کے لحاظ سے گر بات کریں تو کانگریس کی کل پی سی سی وار روم میں مہتپون بیٹھک ہوگی کانگریس کے سنگٹھن مہا سچیو کیسی ورنو گوپال اس بیٹھک میں آئیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں بڑے نیتا کانگریس کے شامل ہوں گے مکہ منتری اشوہ گہلوت بھی اس بیٹھک میں رہیں گے کانگریس کے پردیش پرباری سرجندہ رندھاوار ساتھی ساتھ پردیش ادھیاکش کوبین سنگوٹاسرہ بھی اس بیٹھک میں شامل بھاچپا کی پریورتن سنگل بیاترہ کے شری گنگا نگر زلے میں تیسرے دن سورتگڑھ میں پور کیندری منتری اور جاپور گرامین سے سانسد راجعوردن سنگراتھور نے پریس بارتہ کر گہلو سرکار پر جم کر نشانہ ساتھ ہے جاپور گرامین سے سانسد راجعوردن سنگراتھور نے کہا کہ کانگریس کے شاسنکال میں پردیش کی کانون رویبستہ پوری طرح سے چوپٹ ہو چکی ہے آج راجستان مہیلا اور دلیت خود پیڑنٹ میں پہلے پائیدان پر ہے ہم تو بی جی بھی پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ مڈکور کی طرم کیا دیکھ رہے ہو اپنے خود کے گریبان میں جھاک کر دیکھئے ہر روز گھنوں میں گھٹنا ہے ہو رہے ہیں اب یہ بھی کہہ رہے تھے کیا ویڈیو آنے کا انتظار کر رہے ہیں کیا اب وہ بھی آ گیا اور کیا جائے لے مجھے مدر جی کو لیکن اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس کو درست کرے اس کو ٹھیک کرے اب تو راجستان کی جنتہ ہی ٹھیک کرے گی کس طرح کی پشٹی کرن ہوئی ایسا راجستان کے اندر ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا راجستان ایک ایسا پردیشن جہاں ساری قوم سارا سماج سماج ایک ساتھ چلتا ہے کبھی اس طرح کی گھٹنا ہے نہیں ہوتی کہ آپ دیکھئے راجستان نے پچھ کے پان سال میں جس طریقے سے بہشتا جائے کچھ ٹھیک کرن کی نہیں تھی پرشاشن کے کارن آج راجستان کی جنتہ برباد ہو رہی ہے پورا راجستان پردیش برباد ہو گیا ہے اس کے لئے پریورتن سنکل پیاترہ نہیں کی ہے آج اس پریورتن سنکل پیاترہ میں مہاتل جانتہ پارٹی انسان میں جن 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 جڑا ہے ایک 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 اتب ہمیں جڑا ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ اس سرکار کو اٹھانے کے لئے جنتہ سرکوں پر اکر چکی ہے اور اب آد سیکر کی جہاں بی جے بی پردیش حدیق سی پی جوشی نے پردیش میں چل رہی ایمبولنس کرمشاریوں کے ہرطال اور قانون ویوستہ سمید ویبھین مددوں پر سرکار پر نشانہ سادھا سی پی جوشی نے کہا کہ پردیش میں سواسے سیوائیں چرمرا چکی ہیں لیکن سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی پریورتن یادرہ جن جن کی پریورتن یادرہ بن چکی ہے سرکار کی ہمیشہ کے لیے ویدائی ہو جائے گی اور یہ پریورتن یادرہ راجستان میں اس نکرہ نکمی اور برستاچار سرکار کو ہمیشہ ہمیشہ ویدائی دینے کے لیے ایک بڑا کارک بنے گا جس پتار سے اپار سمرتن مل رہا ہے جس سرکار کو ہٹانا ہے جس سرکار نے وعدہ خلافی کی جس سرکار نے کسانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی جس سرکار نے یواؤں کے سپنوں کو روندہ جس سرکار نے ناری کی رکشہ نہیں کر پائی جس سرکار نے راجستان کی وکاس کو عورت کر دیا جس سرکار نے مہنگائی ڈیزل پیٹرول اور ویدلی سب سے مہنگی کر دی اس سرکار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راجستان سے ہٹانا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمولیس کتنے دنوں سے بیند ہے سواست سیوائے چرورہ رہی ہے لیکن سرکار کو کوئی چلتہ نہیں ہے پردیش سرکار کے چکت سابنتری پرسادی لال مینا نے دوسا میں بی جے پی پر زوردار حملہ بولا ہے پرسادی لال مینا نے کہا کہ بی جے پی کی پریورتن یاترہ ان کی انتیم یاترہ ہے انہوں نے کہا کہ اگر ای آر سی پی کو راشتی پر یوشنا گھوشک نہیں کیا تو یہ بی جے پی کی انتیم یاترہ ہوگی بی جے پی کوئی بڑا نیتا نہیں ہے سب چھوٹ ہوئی ہے یہ موڈی جی جا کر نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو یہ آر سی پی کو راشتی پر یوشنا گھوشک کرو کہ نہیں سکتے ایک بار بھی کہا پارلیمنٹ کوئی بولا ایک سب بولا پارلیمنٹ میں ان کے لگام کسی ہوئی ہے موڈی جی موڈی جی کے نام کا بہپ گسا ہوا ہے موڈی جی کے نام سے ڈڑھتے ہیں کہیں ایڈی نہیں آ جائے کہیں چھاپا نہیں ڈل جائے کہہ دے تو ان کے بھی ٹیڈی آ جائے گی ابھی تو کانگریز کے لوگوں کے آ رہے ہیں ان کے بھی ایڈی آ جائے گی یہ سب ڈڑھتے ہیں یہ سب ڈڑھ پوک ہیں تیرا جلو کے نیتاں میں دم ہی نہیں موڈی جی جا کر کہہ دے یار سی بورہ سی برجن ہوگی کئی کے نیتا ہیں جو اپنی چیز جنتا کی بات کو نہیں کہہ سکتے کئی کے نیتا ہیں راجے میں گہراتے بجلی سنکٹ کے خلاف دھرنے پر بیٹھے کھیل راجے منطری اشوک چاندرہ نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے ڈسکوم ایس ای جے پی بیروا کو لاپروہی برتنے پر ای پیو کر دیا گیا ہے اور جائپور سے بونڈی کے لیے سو ٹرانسپاربر بھیج دیے گئے ہیں جس کے بعد سو ٹرانسپاربر بھیج جائیں گے منطری چاندرہ کی دونوں مانگے پوری ہونے پر دھرنا ختم ہو گیا ہے آپ لوگ سباگار میں بھی تھے ڈسکوم کے وعدے کے انسار جو سو ڈیپیاں کم تھی وہ سو ڈیپیاں جیپور سے روانہ ہو چکی اور چار دن پہلے جو کمیٹی بیٹھی تھی کہ یہ جو مس منجمنٹ ہوا کہ تین سو تیس ڈیپیاں ان کے گودام میں پڑی رہی اور بنتی نہیں اور ایکسس ہونے کے علاوہ تین سو تیس سے اوپر ان سے زیادہ ساٹھ ڈیپیاں دوسرے جلوں کو لوٹ ہو گئی ورنہ وہ چار سو ڈیپیاں کے اوپر تو گوندی چلے کے کسانوگار لوگوں کا عام جن کا عدیگار تھا یہ کیوں نہیں بٹ رہی ہے یہ سب جانچ ہو کر آوشیت کاروائی بجلی ویباغ نے کر دی ہے تو دونوں کام ہو گئے اس لیے سمانیہ منتری جی کو اور آدھانیہ مکھے منتری جی کو بہت بہت نواد دیتے ہوئے سمانیہ کانگریس کر رہے کرتا اب اپنے اپنے علاقہ بلکل یہی مانگ تھی آپ کو بتا ہے ساری بات دونوں مانگ پوری ہو گئی جو اس مس مینجمنٹ کے جمع دار ہے ان کے اوپر کاروائی ہو گئی ویدان سبا چناؤ کے مدنے نظار بی جے پی کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے پارٹی ان سیٹوں پر بھی وشیش فوکس کر رہی ہے جہاں بی جے پی کی جیت مشکل لگ رہی ہے بی جے پی نے ایسی 19 سیٹوں کے لیے وشیش رنگی تیار کی ہے اس کے علاوہ جن سیٹوں پر پہلے ویدھائک نہیں آ پائے تھے ان سیٹوں پر بھی دوسرے راجعوں کے ویدھائکوں کو بھیجا جا رہا ہے اس کے تحت اکتر پردیش کے 19 ویدھائکوں کو سمیت کل 28 ویدھائکوں کو الگ الگ ویدان سبا کشیتر میں بھیجا جا رہا ہے پارٹی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ ویدھائک الگ الگ ویدھان سبا کشیتر میں جا کر سنگٹنات مک کاررینوں کو مضبوطی پردان کریں گے دیکھے راجستان میں چناؤ ہے بارٹی جنتہ پارٹی پوری ترے در چناؤں کی تیاری کر رہی ہے اپنے جو سنگٹنات مک استطیقوں کو ہے اس کو اور بھی مجبوت کرنے کے لیے بارٹی جنتہ پارٹی اپنے پہلے سے چل رہے کارکرموں کو اور گتی پردان کر رہی ہے انہی کام کو گتی پردان کرنے کے لیے سنگٹنات مک کام کو گتی پردان کرنے کے لیے پچھلے دنوں بارٹی جنتہ پارٹی کے دوسرے پردشوں کے ویدائک یہاں آئے تھے اور انہی کو ویدان سباوں میں یہاں رہے کر سات دن رہے کر انہوں نے پارٹی کے سنگٹنات مک کام کو گتی دی تھی پیش میں ایک شونی آٹھا اور ایک شونی چار ایمبلنس کرمشاریوں کی ہرطال ساتھوے دن بھی جاری رہی جس سے مریضوں کی جان پر بنائی وارتہ کا کوئی حل نہیں نکلنے سے ایمبلنس کرمی ناراض ہے اور نتیجہ نہیں نکلنے تک دھرنے سے ہٹنے کا وہ نام نہیں لے رہے ہمارے سمبادتہ نے دھرنے پر بیٹھے ایمبلنس کرمیوں سے بات کی سنتے ہیں ایک سو چار ایمبلنس کرمشاری لگاتار ہرطال پر ہے ہرطال کا ساتھوہ دن ہے اور ابھی تک وارتہ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا ہے اس لحاظ سے ایک طرف مریض پریشان ہے دوسری طرف شہید اسمارک کی تصویر آپ دیکھیں جہاں پر کہ ایمبلنس کرمشاری یہاں پر لگاتار نارے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ نماغوں کو اٹھا رہے ہیں اور سمبیدہ کیڑر بنانے کی جو مان ہے اسے لے کر کے یہاں پر بدستور ان کے دھرنے اور ان کا جو آندولن ہے اسے یہاں پر جاری رکھے ہو رہے ہیں اور لگاتار آپ دیکھیں کہ کس طرح سے زرطالی بجا کر کے اور جو جو شکنے کا کام ہے وہ کر رہے ہیں اپنے سبی ساتھوں میں جو آندولن کاری ہیں اور آندولن کو لگاتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں ان کا جو نیترت کر رہے ہیں سجارہ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش ہے کس طرح کی آپ لوگ کی ابھی تک وارتہ ہو پائی ہے کیا کچھ کوئی سماجان ابھی تک نکل پایا دیکھیں ایمولین سیوہ پورے راجستان میں ٹھک ہے سیوہ پرتا تھا کمپنی دوبارہ سرکار کو یہ آنگڑے بیجوائی جا رہے ہیں کہ ہماری ایمولین سیوہ چالو ہے بیک اپ کے ویستہ کی کر کے ہم نے اور ایمولین سیوہ بھال کر دیا پورے راجستان سے آنگڑے یہ آ رہے ہیں کہ ایمولین سیوہ چالو کر دیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ راجستان میں جیپور راجدانی کی گاڑیاں وہ ابھی تک چالو نہیں کر پائیں سرکار کو یہ ریپورٹ بھیج رہے ہیں سی ایم ایچو اور کمپنی کے جو ادھیکاری ہے یہ سی ایم اچو کے تروں سرکار تک یہ ریپورٹ بھیجوائی رہے ہیں کہ ایمولین سیوہ چالو ہے اور سرکار ان ادھیکاریوں کی ریپورٹ کو مان کر ہم لوگوں سے سنوائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم ہماری طرف سے یہاں سعید اسمارک درنے پر بیٹھیں ہم ایمولینس نہیں چلائیں گے کیونکہ ہمارے گھر کا پریوار کا گزارہ وہ نہیں ہو رہا ابھی جہاں تک بات ہے آپ لوگ کے کس طرح کے مانگوں کو لے کر کے تو آپ نے کہا کہ سنویدہ کیڑر ہونا چاہیے اور بھی کوئی مانگے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہو دوہزار آٹھ سے ابھی تک سوست ایک سو آٹھ اور ایک سو چار کے کرمچاری جس میں ایمٹی ایشٹراب کا بیتن سنتی جار آٹھ سو اور ڈرائیور کا بیتن چبی جار پانسو اور سنویدہ کیڑر میں سامل کرنے کی مانگ ہے جب تک یہ مانگ پوری نہیں ہو جاتی ہیں ہمارا آندولین اسی طرح سے انبرت جاری رہے گا اور سرکار کو بھی یہی ہم نیویدن کرتے ہیں آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے کہ ایک سمیدن سیل پیسہ ہے اس میں سمیدن سیل مکہ منتری مہودے کو اچیت نیرنے لے کر سمادان کرنا چاہیے جب آپ لوگ کی جو ایمیلینس گردال ہونے کی بات میں جو ڈرائیورز کی جو گاڑیاں بھی ہے وہ لے جائے جا چکا ہے جو ٹھیکا کمپنی ہے ان کے ڈرائیورز یہاں سے گاڑیاں لے کر کے گئے کیا وہ گاڑیاں ایمیلینس کے جو گاڑیاں ہیں وہ ساری کام آ رہی ہے یا پھر وہ بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے دیکھئے ایمیلینس سوا کا سنچالن وہ اپنے اس طرح پر کرے ہمیں ان سے کوئی لینے دینے ہم ایمیلینس نہیں چلانا چاہتے اسی لئے تو ہم لوگ اٹھال کر کے یہاں بیٹھے ان کی یہ ویکل پی گویستہ ہے سواعی مہدوپر میں آج شہری منریگا کے مزدوروں نے اپنی مانگو کو لے کر کلیکٹریٹ پر پر درشن کیا اس دوران مزدوروں نے جم کر نارے بازی کی اور اپنی مانگو کو لے کر کلیکٹر کو کیا پنسا بی جے پی زلا منتری رام جلال یوگی نے بتایا کہ نریگا مزدوروں کو سمائے پر بھکتان نہیں کیا جا رہا ہے اور بھکتان کے لیے انہیں چار پانس دن تک لگاتار چکر بھی لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد جور انہیں پورا بھکتان نہیں کیا جاتا ہے شہری نریگا یوجنا میں مزدوروں کے لیے دو سو انسٹھ روپے پرتی دن اور میٹ کے لیے دو سو اسی روپے مزدوری تیہ ہے جس کا بھکتان پندرہ دنوں میں کیے جانے کا نیم ہے لیکن اب تک ایک بھی روپے کا بھکتان نہیں کیا گیا اس کے چلتے مزدور اور میٹ آرثک تنگی سے جوج رہے ہیں سب میٹھے نگر پریشت میں اور ہمارا نگر پریشت کی جو مہیدہ ہیں وہ دو سو انسٹھ روپے کے ساتھ سے پیمنٹ کیا جاتا ہے اور انڈرہ دن کے مچھول ملتی ہے اس میں سے تیرہ دن کام کرتے ہیں دو دن کی ہماری چھکتی آتا ہے اس کے بائی جو تیرہ دن کو پیمنٹ ہے ونہ تو ہم کو سمیہ پہ کیا جاتا ہے جیسے آج کر لیا چار مہینے میں مل رہا ہے کسی کو پاس مہینے میں مل رہا ہے اور چکر کھاٹے رہے ہیں کسی کو پیمنٹ نہیں ملتا اور دو سو روپے کی جو دیاری بتاتے تھے اس میں سے کسی کو سو روپے کے ساتھ سے پیمنٹ دیا جاتا ہے کسی کو ڈیڑھ سو کے ساتھ سے دیا جاتا ہے گھڑے کا لیور جبکی عام مجھول ہو دنبر میں پانس سو روپے دیاری ملتی ہے تو سو روپے میں دنبر نے کو کھن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اب بعد سرپنچوں کے سنگرام کی ناغور زلے کی مونڈبا پنچائت سمیتی کشید کی سرپنچوں نے زلہ پریشت کے خلاف مورچہ کھول دیا یہاں اکتیس سرپنچوں اور مونڈبا کی مہلہ پردھان نے اسطیفے کی چیتاونی دی ہے یہ سرپنچ میں شدہائی سال سے بھکتان کیلئے ترس رہے ہیں آج ناغور زلے کی گرام پنچائتوں کا بھکتان زلہ پریشت دوارہ کیا گیا ہے لیکن مونڈبا کی اکتیس گرام پنچائتوں کا بھکتان نہیں کیا گیا اس پر ان سرپنچوں کا سبر کا بانت پور گیا اور یہ سرپنچ ناغور پہنچے اور زلہ پریشت سی ایو کے آفیس کا گھیراف کیا ان سرپنچوں نے چیتاونی دی کہ اگر بھکتان نہیں ہوا تو اسطیفہ دیں گے ساتھی کہاں کی چناؤ نزدیک ہیں جو ہماری بات نہیں سن رہے ان جن پرکنیوں کو ہم سے امید نہیں رکھن چاہیے اور جان پرکنیوں کو ہمیں پرکنیوں کیا کروگا آپ کی جانچے جن کی جانچے سئی ہوگی جنہوں نے سئی کام کیا ان کا پیمنٹ کروں گا بعد میں ویڈیبھال جی سے بات ہوئی منجود جی سے بات ہوئی انہوں نے بھی منتری جی سے اور چیتن جی ڈیڈی سے بھی بات ہوئی ابھی ہم نے جو یہ پرکنی میں جو ہمارے یہاں ہے ہم نے ان کو بھی یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا میں شیم صاحب کو عوگت کروں گا اور ساری بات ہے جو کو شیم کو بتائیں گے اور آپ کا پیمنٹ جو اگر آر جانس ہوگی تو پیمنٹ ہو جائے گا تو عریش جن نے بھی بات کی منجو جن نے بھی کی ویجے پال جن نے کی اور باقی کے نیتہ پتہ نہیں کانس ہو رہے ہیں دولپر میں کارڈی ایک آئی سیو میں تینات میل نرس کی ڈیلیوری بوئی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بے رحمی سے پٹائی کر دی جس میں وہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا اس کو علاج کے لیے زلاسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے میل نرس یوگیندر شاہدری نے بتائی کہ ان کی پتنی نے کاسمیٹک منگوائے تھے اور اس کی ڈیلیوری کرنے گئے ڈیلیوری بوئی نے ان کی پتنی کو پارسل کھولنے سے منع کر دیا جس پر ڈیلیوری بوئی اور ان کی پتنی میں کہا سنی ہو گئے ڈیلیوری بوئی نے اپنے ساتھیوں کو بلالیا اس کے بعد ڈیلیوری بوئی اور اس کے ساتھیوں نے میل نرس کی پتنی سے دھکا مکی کی اس کا ویروت کرنے پر ان لوگوں نے یوگیندر شاہدری پر حملہ کر دیا اس کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گھٹنا گھلے کر پیڑک میل نرس نے نیحال گن تھانے میں ریپورٹ درج کرائی ہے ڈس پندر لڑکے بھلا لیے اور مسین نے ساتھ باتتمی جی کی مسین نے مجھے فاؤن کیا میں مارکٹس آیا مارکٹس سے دیکھتا ہوں مسینس موپت کافی مارکٹ اور جھگڑا کرنے لگ گئے اور ایک چین چین اور کچھ پیزے بیسے ہاتھ میں مو بھی خانس لیا سارے چھین کر لے گئے اور باتتمی جی کرنے لگ گئے تو میں وہاں پہنچا ہاں میں نے کہا کہ بھائی چھوڑیس چیز پر مو بھائی چھوڑا کرنے لگ گئے انہوں نے کہا کہ مجھے مارکٹس کی اور میں جیسے ہی اپنے گھر کی طرف ریٹن واپس آنے لگا تو کوئی دھاردہ ہتیار سے میری سر پر بار گئے پاپی چھوٹے آئیں گے میں یہ پارسل کو کھول کے دیکھ لے کیوں کیونکہ بہت فراد چل رہا ہے اس نے کہا نہیں نہیں آپ پارسل نہیں کھول سکتے میں نے کہا سر آپ کی سام نہیں کھول کیوں آپ پیسے ہاتھ میں رکھیں میں نے کہا میں پارسل کھول کے دیکھ لیتی ہوں اس نے کہا نہیں 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 اور پھر بطمیجی کرنے لگا ارے آپ انپڑوں یہ وہ تو میں نے کہا سر تمیز مجھ میں بھی آپ بھی ہیں جتنی در میں اس پر منشہ اس میں دس پندرہ لڑکے اتنی در میں پجھو پشکیا میرے پہر میں بھی چھوٹتا ہی گیا تو اس نے پچھو پشکے میں گئر پڑی جیسے پوچھ کرا تو آدمی کو تو نورملیوں سے کہا پوچھ کیوں کر رہے ہو ہم اندر ہونے لگے انٹرمنگ ہمیں پارسل لیچی ہم دوارہ دیکھیں اندر ہونے لگے ایک لڑکی نے پیچھے سے مارا ہے پیچھے سے مارنے پہ ان کو بلڑ آنے لگیا بہت زیادہ ادھر بی کا نیرے سے بڑی خبر آپ کو اتا دیں یہاں سکول میں بچوں سے کام کرایا جا رہا ہے سکول ٹائمنگ میں بچے ایٹیں اٹھا رہے ہیں سرکاری سکول کا ویڈیو وائرل ہوا ہے سکول میں چل رہا بہت نیرمان کا کام اور اس میں بچے کام کر رہے ہیں نیوز ایٹین راجستان حالکہ اس ویڈیو کی پوچھٹی نہیں کرتا ہے لیکن یہی جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بی کا نیر کا ہے سکول میں بچے یہاں مزدوری کر رہے ہیں سکول ٹائمنگ یہاں پڑھنا چاہیے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے کلاس روم میں بچے ہونی چاہیے لیکن یہ بچے ایٹوں کو اٹھا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں سرکاری سکول کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے دراصل بھون نیرمان کا کارے چل رہا ہے اور ان بچوں سے ایٹوں پھائی جا رہی ہیں حالکہ ہم ایک بار پھر سے بول دیں نیوز ایٹین راجستان اس ویڈیو کی پوچھٹی نہیں کرتا ہے پردیش بھر میں نندوتصف کی دھوم ہے مندروں میں دھوم دھام سے نندوتصف منائے جا رہا ہے پردیش بھر کے مندروں میں بھکتوں کی بھاری بھیر لگی رہی اور کئی جگہوں پر شبہ یاترہ بھی نکالی گئی تین تصویروں میں آپ کو ہم دکھائیں گے کس اتصار اومن کے ساتھ لوگ نندوتصف مناتے ہوئے آج دیکھے گئے جیپور کی تصویر آپ کے سامنے ہیں راج سمند اور کرولی تینوں مہتپور جگہوں کی تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں نندوتصف کس دھوم دھام کے ساتھ منائے گیا تو نندوتصف کے ان تصویروں کو ہم دکھا رہے ہیں دھوم دھام کے ساتھ یہ جیپور راج سمند کرولی سمیت پوری راجستان میں بنائے گیا شبہ یاترہ کا آئیوجن ہوا بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لیا اور اس دوران چہرے پر خوشی اپنے کانہ کے پرتی بشواس لوگوں میں دیکھنے کو ملا جیپور کی اگر بات کریں تو جیپور میں منتری بھی یہاں پر نندوتصف میں شبہ یاترہ کے دوران دکھائی دیئے گووین دیو جی شہر بھرمن کے لئے نکلے اُدھر راج سمند میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نندوتصف کلے کر شبہ یاترہ نکالی گئی ترہ ترہ کی جھاکیاں بچوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا کرولی میں بھی بڑے بھکتی بھاؤ کے ساتھ اور اسی کے ساتھ پردیش ہمارا